السلام علیکم عزیز طلبہ السلام علیکم آج ہم انشاءاللہ نام کلاس کی اسلامیات کا ادرسس ثانی بیجز پڑھیں گے ادرسس ثانی بیجز اس میں صورت نفعال کی آیات 38 تا 44 چامل ہیں اس سبق میں صورت نفعال کی آیات نمبر آیت نمبر 38 تا 44 پہلے ہم جائے ان آیات کا ان آیات کو پڑھ لیتے ہیں تاکہ یہ پڑھ نہیں آجائیں پھر ان کے مشکل الفاظ کے معنی اور اس کے بعد پھر ان آیات کا ترجمہ اور مفہوم آپ کو سمجھائیں گے اعوذ باللہ من شدوان رجیب بسم اللہ الرحمن الرحیم قل للذین کفروا این ینتہو یوفر لہم ما قد صلف یہاں پر وقف ہے یہاں ٹھہرنا ہے صلفہ کو صلف کرنا ہے اگے وَئِنْ يَوُدُوا فَقَدْ مَزَدْ سُنَّةُ الْاَوَّلِينَ اگلی ایت وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةُمْ وَيَكُونَ الدِّينُمْ كُلُّهُ لِلَّهُ فَإِنْ اِنْتَهُوْا فَإِنَّ اللَّهَ بِمَا يَحْمَلُونَ بَسِيرُ وَإِنْ تَوَلَّوْا فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَوْلَاكُمْ نِعْمَ الْمَوْلَا وَنِعْمَ النَّسِيرُ وَعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ لِلَّهِ قُمَسَهُ وَلِلْرَسُولِ وَلِذِلْقُرْبَى وَالْجَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَابْنِ السَّبِيلِ اِنْ كُنْتُمْ آمَنْتُمْ بِاللَّهِ وَمَا أَنْزَلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا جَوْمَ الْفُرْقَانَ جَوْمَ الْتَقَلْجَمْعَانَ وَاللَّهُ عَلَىٰ قُلِّ شَيْءٍ قُدِيرٌ یہ سبقی پہلی چار آجات ہیں ان کے مشکل الفاظ کے معنی پہلی آیت میں لفظ ہے اِنْ يَنْتَهُ يَنْتَهُ کا معنی ہے وہ باز آجائیں سالفہ یا سالف اس کا معنی ہے جو پہلے ہو چکا مذہب گزر چکی فِتْنَةُن یہ دوسری آیت میں لفظ ہے فِتْنَةُن فِتْنَةَ کا معنی ہوتا ہے فساد تَوَلَّو مو پھیریں یا رو گردانی کریں تَوَلَّو مو پھیرنا یا رو گردانی کرنا یہ لفظ لکھا ہوا ہے تَوَلَّو تیسری آیت میں مو پھیریں یا رو گردانی کریں فَالَمُو پَسْ جَانْ رَكْو فَالَمُو کا معنی ہے پس جان رکھو وَبْنِسْسَبِيل اس کا لفظی معنی ہے راستے کا بیٹا ابن بیٹے کو کہتے ہیں بین بیٹے کو کہتے ہیں عربی میں سبیل راستے کو کہتے ہیں وَبْنِسْسَبِيل راستے کا بیٹا اس کا مطلب ہے مسافر یوم الفرقانِ فیصلے کا دن یہاں سے براب جنگ بدر کا دن ہے یوم الفرقانِ فیصلے کے دن یعنی جنگ بدر کے دن جنگ بدر کے دن الجمعان الجمعان کا معنی ہے دو گروہ الجمعان دو گروہ یہ ناجات کے مشکل الفاظ اور ان کے معنی ہے اب ان کا ترجمہ اور مفہوم قُلْ قَحْدِی جیے یا اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہیں قُلْ کا مطلب ہے کہہ دیجئے اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے لِلَّذِينَ قَافَرُوا اُن لوگوں سے جو کافر ہیں قُلْ لِلَّذِينَ قَافَرُوا اُن لوگوں سے کہہ دیجئے جو کافر ہیں اِنْ يَنْ تَحُو اگر وہ باز آ جائیں اگر وہ اپنے افعال سے باز آ جائیں یو فر لہن تو ان کے گناہ معاف کر دی جائیں گے ان کو بخش دیا جائے گا مَاقَدْ صَلَف جو وہ پہلے کر چکے ہیں اس آیت میں اللہ تعالیٰ جائے اپنے پیغمبر سے مخاطب ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے کفار تک یہ پیغام پہنچانا چاہتے ہیں کہ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو عمال وہ پہلے کر چکے ہیں یعنی جو عمال وہ کر رہے ہیں اگر وہ ان سے باز آ جائیں تو جو وہ پہلے کر چکے ہیں وہ ان کو معاف کر دیا جائے گا یو فر لہن مَاقَدْ صَلَف اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کافروں سے کہہ دیجئے کہ اگر وہ اپنے افعال سے باز آ جائیں تو جو وہ پہلے افعال کر چکے ہیں وہ جو پہلے برائیان اور گناہ کر چکے ہیں وہ ان کو معاف کر دی جائیں گے یو فرلہ ماف کر دی جائیں گے یہاں تک ترجمہ آگئے وَئِنْ يَوْدُو اور اگر وہ دوبارہ وہی عمل کریں وَئِنْ يَوْدُو فَقَدْ مَذَبْ سُنَّتُ الْاوَلِينَ فَقَدْ تُبَسْتَ حقیق مذَبْ جو طریقہ گزر چکا ہے پہلے لوگوں کے ساتھ سنت الْاوَلِينَ سنت الْاوَلِينَ کا مطلب ہے پہلے لوگوں کے ساتھ جو طریقہ گزر چکا ہے یعنی پہلے لوگوں کو جو اللہ تعالیٰ نے ان کے گناہوں کے سبب ان کو سزائیں دی ہیں ان کو بھی وہی سزا دی جائے گی وَئِنْ يَوْدُ اور اگر یہ اپنے افعال سے بات نہ آئے فَقَدْ مَذَبْ سُنَّتُ الْاوَلِينَ تو پہلے لوگوں کے ساتھ جو طریقہ گزر چکا ہے ان کے ساتھ بھی وہی برطاو کیا جائے گا اگلی ہے وَقَاتِ الُوْهُمْ اس میں اللہ تعالیٰ جو ہے حکم فرما رہا ہے مسلمانوں کو وَقَاتِ الُوْهُمْ اور ان سے لڑتے رہو یعنی کافروں سے لڑتے رہو وَقَاتِ الُوْهُمْ قَاتِ الُوْهُمْ کا مطلب ہے لڑنا وَقَاتِ الُوْهُمْ اور ان سے لڑتے رہو حتی یہاں تک کہ لَا تَقُونُوْ نَا رَحِي فِتْنَةٌ فِتْنَةٌ فَسَاد وَيَقُونَتْ دِينُوْ اور دین ہو جائے قُلُّهُ لِلَّهُ سارے کا سارا دین اللہ کا ہو جائے اور ان سے لڑتے رہو یعنی کافروں سے اور کافروں سے لڑتے رہو یہاں تک کہ کفر کا فتنہ ختم ہو جائے لَا تَقُونُوْ فِتْنَةٌ فِتْنَةٌ بَاقِنَ رَحِي کفر کا فساد باقِنَ رَحِي وَيَقُونَتْ دِينُ قُلُّهُ لِلَّهُ اور دین سارے کا سارا اللہ ہی کا ہو جائے اور کافروں سے لڑتے رہو یہاں تک کہ کفر کا فساد ختم ہو جائے اور دین سب اللہ ہی کا ہو جائے فَإِنِنْ تَحُو پس اگر وہ باز آ جائیں فَإِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَا بَصِیر فَإِنَّ اللَّهَ تو بے شک اللہ بِمَا يَعْمَلُونَا وہ جو کام کر رہے ہیں یا مَلُونَا کام کر رہے ہیں بصیر دیکھ رہا ہے بصیر کا مطلب ہوتا ہے دیکھنا فَإِنِنْ تَحُو یعنی کافر لوگ جو کام کر رہے ہیں فَإِنِنْ تَحُو اگر وہ اپنے افعال سے اگر کفار اپنے افعال سے باز آ جائیں تو بے شک اللہ تعالی وہ جو کام کر رہے ہیں ان کو دیکھ رہا ہے وَإِنْ تَوَلَّو اور اگر وہ روح گردانی کریں اگر وہ باز آ جائیں فَإِنِنْ تَحُو کا مطلب ہے اگر وہ باز آ جائیں یہاں پر ہے وَإِنْ تَوَلَّو اور اگر وہ روح گردانی کریں اگر وہ مو پھیر لیں یعنی کفار اپنے افعال سے بعد نہ آئیں وَإِن اور اگر تَوَلَّو وہ روح گردانی کریں یہاں کفار کی طرف جو اشارہ ہے فَالَمُو تو تحقیق جان رکھو اَنَّ اللَّهَ بِشَكَ اللَّهَ مَوْلَا كُمْ تمہارا مجینہ ہمیتی ہے تمہارا کا مطلب جان مسلمانوں کا مولا کا مطلب ہمیتی مولا کم تمہارا مہمیتی ہے تمہارا مددگار ہے وَإِن تَوَلَّو فَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَوْلَاكُمْ اور اگر کفار اپنے افعال سے روح گردانی کریں اور اگر کفار روح گردانی کریں مو پھیر لیں تو جان رکھو کہ اللہ تعالیٰ تمہارا ہمیتی ہے نعم المولا نعم المولا کا مطلب بہترین نعمیتی نعمہ کا مطلب ہوتا ہے بہترین وَنِعْمَ النَّصِیر اور بہترین مددگار ہے مولا کا مطلب ہمیتی نصیر کا مہنی مددگار نعمہ کا مطلب بہترین نعم المولا وَنِعْمَ النَّصِیر اور اللہ تعالیٰ بہترین ہمیتی اور بہترین مددگار ہے آئی اگلی آیت وَعْلَمُوا اور جان رکھو جیسا کہ یہ اوپر لفظ ہے تھا فَعْلَمُوا پس جان رکھو یہ وہی لفظ ہے وَعْلَمُوا اور جان رکھو اَنَّمَا غَنِمْتُم بے شک مالِ غنیمت مِن شَيِّن کوئی چیز بھی ہو مالِ غنیمت کے طور پر مالِ غنیمت کیا ہے مالِ غنیمت اس مال کو کہتے ہیں کہ جب کفار اور مسلمانوں کی آپس میں لڑائی ہوتی ہے ہم نے سم نے تو مسلمان طاقت اور اپنے قوت اور غلبے کے ذریعے سے کفار سے جو مال حاصل کرتے ہیں اس کو مالِ غنیمت کہا جاتا ہے دورانِ جنگ فَأَنَّا لِلَّهِ تو مالِ غنیمت کوئی چیز بھی ہو فَأَنَّا لِلَّهِ وہ اللہ کے لیے ہے خوم و صہو اس کا پانچویں ایسا بلی رسول اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے بلی زل قربہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ داروں کے لیے ہیں قربہ کا مہنی ہے رشتہ دار بلی جتامہ اور جتیموں کے لیے ہے بلی مساکین اور مسکینوں کے لئے ہے یعنی محتاجوں کے لئے ہے وابن سبیل اور مسافروں کے لئے ہے اس کے لفظ ہی معنی راستے کا بیٹا اور اس کا مطلب ہے مسافر تو یہاں تا کس کا ترجمہ اور جان رکھو کہ جو چیز بھی تم مال کا نحمن کے طور پر لاؤ اس کا پانچویں ایسا اللہ کے لئے اور اللہ کے رسول کے لئے ہے اور رسول اللہ ﷺ کے رشتداروں کے لئے ہے اور یتیموں کا ہے اور مسکینوں کا ہے اور مسافروں کا ہے مالِ غنیمت کا پانچویں ایسا اور باقی یہ چارسیں ہیں مالِ غنیمت کے وہ جو ہے ان مجاہدین کے اندر تقسیم کی جائیں گے جو اس جنگ کے اندر شریک تھے آگے ترجمہ اگر تم ایمان رکھتے ہو ایمان رکھتے ہو باللہ اللہ پر وما انزلنا اور جو ہم نے نازل کیا علا عبدنا اپنے بندے پر یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یوم الفرقان فیصلے کے دن یوم الفرقانے کا معنی ہے فیصلے کے دن یعنی یوم بدر یہاں مراد ہے غزہ بدر کے دن اللہ تعالیٰ نے جو مسلمانوں کے اوپر مدد نازل کی تھی مسلمانوں کے لئے یہاں سے مراد وہ ہے یوم التقل جمعان یوم کا مطلب دن تقاہ کا مطلب آمنے سامنے ہو گئے تھے لڑنے کے لئے جمعان دو گروہ اگر تم یہاں سے ترجمہ اگر تم ایمان رکھتے ہو اللہ پر اور اس مدد پر ایمان رکھتے ہو جو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یوم بدر کے دن فیصلے کے دن نازل فرمائی تھی جس دن دونوں گروہ لڑنے کے لئے آمنے سامنے ہو گئے تھے یعنی ایک مسلمانوں کا گروہ ایک کفار کا گروہ واللہ و علا کل شہن قدیر اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے تو یہاں ترجمہ مفہوم مکمل ہوا